دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے بہت ہی قریبی اور بہت ہی خاص لوگوں میں دوستوں میں احباب میں تو آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بزرگوں سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے فادرین اللہ صاحب ہیں السلام علیکم کیا حرین جی ٹھیک ہو طبیعت مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور باقی صاحب خیر و حافیت ہے نا ماشاءاللہ اور ایدھر جی مہیدین بھائی اسلام علیکم کیا ہے بھائی مازے اور شاید بھائی آپ سنائیں طبیعت بیدہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی ہم عبداللہ سے واپسی گھر کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان کا جو ہے نا راستہ میں گھر آتا ہے یعنی جہاں ہم گئے تھے وہاں سے واپسی پہ ان کا گھر آتا ہے تو بہرحال ابھی ہم نے کہا جلو یہاں سے گزرتے ہوئے ان سے دو چار منٹر ملاقات ہو جائے دعا سلام لے لی جائے اسی لئے ہم ان کے ہاں پہنچ چکے ہیں بہت سے کی ہے اور باقی سب خیر و حافیت ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اور یہ ہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت ہی نوچوان بہت ہی خاص ہاں پرسنیلیٹی وی وی آئی پی پرسنیلیٹی کیا آلیں جی خیر و حافیت ہے ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے نا اب ماشاءاللہ واق وغیرہ کر رہے ہو نا آپ کی تندرستی کا رات یہی ہے نا ایدھر بتا دو کہ یہ پڑھے لکھے ہیں پڑھے اور لکھے یا لکھے اور پڑھے ملک پڑھے لکھے ہیں سکول میں پڑھے ہوئے ہیں اچھا اچھا پرانے دور کی آٹھ کلاس اچھا آن جی واقعی آپ کو نہیں بتا نہیں یار آٹھ پڑھا ہوا ہے اس کو انگلیش میں سے جب تو ہاتھ چیز سب کو چاہتا ہے اچھا زبرداست یار اچھا یہ میرے لئے واقعی مجھے نہیں تو پڑھا یہ سوال کا یہ انگلیش ہی آتی ہے مطلب سمجھ لیتا ہے صحیح صحیح چلائیں جی بہت زبرداست ہوگیا پھرتا ہے ہاں اینیوے کاؤڑیا بیٹھے نہیں بیٹھے نو کاؤڑیا کاؤڑیا نہیں بیٹھا کانفیوز ہے اللہ پاکرم کرے گا انشاءالتہ آپ کی شادی ہوگی ایک دوہ پھر سے ہاں 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 جندر میں جائیں گے نکاح کے بغیر تھوڑی نرونیں مل جائیں گے نہیں نہیں بیلکل اللہ پاکر اللہ نے کہا ہے کہ بہتر ہور سجرہ نکاح گا ہوں گے انشاءالتہ بہتر شادی آنگی ہاں مطلب آپ آپ یہ جو ہے نا بہتر کے چکر میں ہاں 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 جی تو ابھی ہم چلتے ہیں افضل بھائی کے گھر ابھی یہاں پر آیا ہے ہم یہ بچوں کو دیکھیں یہ مزاک کر رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں جی چاول اور میں نے کہا یہ کون سا آپ کا شین کھائی تریک ہے تو اس بات بات ہاں ہاں اور ادھر موجود ہیں جی آسد صاحب اور عیوب حسن صاحب السلام علیکم حسن کیا حال ہے کیسے ہو مزاک ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ السلام علیکم بھائی جان بھائی جان خیر وافیت ہے ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے مزاک ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی کرم بھائی بس شکر الحمدللہ سفر بھی بہترین گزرا اور باقی آپ سنائیں ٹھیک ہے نا مزاک ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے ویسے تو ہم گئے تھے آگے دوائی لینے کے لیے میرے دوستوں کی اور یہاں سے باقی گزر رہے تھے یہاں سے چلو دعا سلام ہی لے لی جائے تھوڑی دیر پھر انشاءاللہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں واپسی جانے کا ارادہ ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں رات ہے جو گھپے لگا ہوں صبح چلے جانا ابھی موسم بھی تھوڑا گرم ہو گیا یہ کہہ رہا ہوں مجھے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے پرابلم ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ جلدی کیے بیٹھے وہ نہیں رک رہا ہے ہمارے تو اپنا گھر کوئی مسئلہ نہیں پھر انشاءاللہ لگائیں گے چھتر دنگی بغیر ویسے جو ہے نا آپ کی سسٹر نے سیاری بیانہ پکری دی گیا اور وہ تقریباً شاید کہ اسی ہفتے میں آگی جائے جنہی ایک بنجا یہاں آئے گا تو ایک بہتہ ہے جہاں میں گھر رہوں گا جو یہاں ہیں انشاءاللہ ابھی بڑے سسٹر جو وہاں آئی ہو گیا ان کے ساتھ سیاری ہو گیا سیاری ہے سیاری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں چلیں جی آپ سے دعا سلام لے لیں ہم ہے انشاءاللہ ابھی ہم نے آپ سے دعا سلام بھی لے لی ہے اور اجازت بھی لے لی ہے تو میں نے خیر ویڈیو تو نہیں بنایا ابھی خیر چلتے ہیں انشاءاللہ اپنا جانا سفر شروع کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں تمام آباب سے اسلام علیکم ہاں جی چلیں ہوگی تیاری کیا بجایا اگر آپ نے رات بھی نہیں گزاری اور پورا دن دن گزار لو انشاءاللہ ہو جائے گا پھر چلیں جانا ابھی تو گرم ہو رہا ہے ٹھنڈا کب ہوگا پھر پھر چلیں جانا باتیں کریں گے ہمسی مزاگ چلتی رہے گی زندگی پر خیر انشاءاللہ پھر آئیں گے ویسے بھی اکیس دن بعد ان کو حاکیم صاحب نے کہ دوبارہ آئیے گا اکیس دن بعد تین ہفتے کا نہیں بولا نہیں اکیس دن بعد اس نے کہا ہے تین ہفتے کا نہیں کہا اس نے اس نے فیقس فگر بتایا ٹوئنٹی ون وہ شارٹ کر لیتا ہے ایسے گنتی کرتا تین ہفتے یا ستو تین کی نہیں پھر کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ چھ دن کا ہفتہ کوئی سات دن کا ہفتہ بناتے ہیں تو اس لئے اس نے سارا کیا کہتے ہیں رولہ ہی ختم کر دیا اچھا جی شاید صاحب پھر اجادت آئیں جا رہے ہیں ہاں زندگی بخیر تو انشاءاللہ ملیں گے او اکسا ہنڈی اکسا تم علیہنڈی کہنے ہیں سلام نہیں کریں کریں سلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جلدی میرے گھر جلدی سلام ہاں 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 دائے دائے کر دائے دائے چلو چلو دائے کیا نا دائے شرمہ رہی ہے شرمہ رہی ہے شرمہ رہی ہو میری جننی ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو جنن بولتے ہیں یہ جننی ہے جی تو الحمدللہ ہماری ٹیم جنہ باہر آ چکی ہے تو ابھی ہم اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں تو فیلحال لیتے ہیں تمام احباب سے اجازت ٹھیک ہے جی ہمارے خاص چلو تو پھر گاڑی ہماری تیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیل اوہ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولد ہے نا میں نے تو ساتھ چلنے کا کہا ہے وہی بولتے ہیں نا ماشاءاللہ جلو چلو بھائی فیلحال اجازت زندگی بخیر ملاقات باقی ہیں انشاءاللہ اللہ بھائی فیلحال اجازت ہو گئی ہمیں دعاوں میں ضرور یاد ضرور یاد ہے کر تو زیادتی رہے ہیں ایسے کمزور بنے تو زیادتی کرتے ہیں چلنے بہرحل آپ اس بارے میں کچھ چرائے دیجئے کہ ہم زیادتی کر سکتے کیا ان کے ساتھ خاص کر چلنے جی اجازت دعا کرے سا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ خیر خیر چلنے ملک سہبان تیاری کرو چیک گڑی بس گڑی نکال چلنے جی اللہ حافظ جی الحمدل پیار دوستو ابھی راستہ میں رکھے ہیں تھوڑی دیر یہاں پر سستانے کے لیے اور یہاں پر ٹیویل چل رہا ہے تو ٹیویل پر سہی جو میری ٹیم پانی پی رہی میری جو پانی پی رہی یہاں پی لیا چودری صاحب بھی جا رہے ہیں ٹیویل پر ہاں میٹھا پانی ہے تھنڈا کیسا ہے پانی بتاؤ جلدی ہے میٹھا ہے ہاں ہاتھ مو دھو رہا ہے تھنڈا پانی جو گا صحیح ہے جی مسئلہ یہ سول ٹیویل چل رہا ہے چل ہم بھی پانی پی لیتے چل گے کلوز کیا جا رہا ہے جی تو ابھی ہم رکے ہیں ہیڈ پانچ ند اور یہ دیکھیں ہمارے دوستوں نے آرڈر کیا ہے مچھلی پگوڑا تیار ہو رہی ہے اور دوست جو ہے مچھلی پگوڑا کھائیں اور پھر اپنا سفر جانا آگے کی طرف جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہاں ربو پھرا طبیعت حال دے ہوں کوکت ہے اچھے ماشاءاللہ 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 ہمارا مچھلی پگوڑا تیار ہو کیا ہمارا مچھلی پگوڑا تیار ہو چکا ہے ہمیں تھوڑا سا یادو کیا اور پھر شہزاد بھائی کے حوالے کریں گے انشاءاللہ اس کو ساتھ سترہ دولائی کروانے کے بعد تو ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے شہر میں الحمدللہ بس کچھ ہی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے اللہ کے حکم سے اور خیر و آفیات سے ابھی ہم آ چکے ہیں جانو صاحب کھیل رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ اور جانو صاحب کی بیٹنگ دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے نا بیٹنگ کی جا رہی ہے جانو صاحب کی طرف سے اور یہ دیکھیں جی بہرحال کوشش ان کی بہت ہی زبردست تھی تو پیارے دوستوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو جو ہے نا مختصر سا ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں نہیں اگر پسند تو ان لائک کر دیں اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دیں اجادہ دیں